ہلو نمسکو دوستو کیسے آپ سبھی تو سواگتے بار پھر سے آپ سبھی کا اور بتا دیجئے کیسے چلیے آپ لوگوں کی چیاریاں تو راستان پولیس کا ایک موڈل پیپر ہم کور کرتے ہیں تو ایک اور کریں یاد جسے موسٹ اپورٹنٹ باون کیوسنس ہے وہ ہم کور کرنے والے ہیں تو پورا ویڈیو دیکھنا ہوں لاشٹ میں جو بھی آپ کا سکور رہتا ہے کتنے کیوسنس آپ نے صحیح کیے ہیں کومنٹ کر کے بتا دینا اور اگر آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی میند پسند آتی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے جیتنے بھی کلاسیز ہوگی ان کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی اور ریوزن کرنے کے لئے اس کی پی ڈی اپ لے لینا جو کہ آپ کو ملے گی ٹیلی گرام چینل سے لنک ویڈیو کی ڈسکریبشن میں یا پھر آپ سرچ کر لینا پر ایلا ساران سر کے نام سے اس کے بھی اور اس سے پہلے جیتنے بھی ہمارے ڈیڑھ سوٹ ٹیسٹ ہوئے ہیں راستان پریش کے تو وہ بھی ایک ساتھ آپ لے سکتے ہیں تو چلی ایک بار لائک کر دیجئے سارے سارے اور کرتے ہیں سروات کیسے نامر ایک سے تو لاسٹ میں اپنا سکور جرور بڑھتانا اور ایک اور اپورٹنٹ چیز تھی پہلے جیسے ہم ڈیلی نو بجے لائک ٹیسٹ کرتے تھے ایک راستان جی کے کا تو آج سے ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے وہ لائک ٹیسٹ تو آپ مجھے بتانا ہم کیا سٹارٹ کر دیں وہ اگر آپ ڈیلی جوئن کر سکتے ہیں تو نو بجے سے ڈیلی ایک اور راستان جی کے کا لائک ٹیسٹ جو سبھی ایک جامس کے لئے رہے گا آپ کے تو مجھے کومنٹ کر کے جب بتانا اور اس کو لائک بھی کرنا پہلا ہے کہ راستان میں سوسک ساگوان کا ورخشہ روپن ہے وہ سب سے زیادہ کونسی جیلوں میں ہوتا ہے ساگوان ورن ہے وہ دکسن راستان میں زیادہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ اگر ایک جیلے کا پوچھے لے تو بانس وڑا بانس وڑا ادھے پور اور ڈنگرپور میں پر یہاں پر ایک چیز اور نوٹ کرنی ہے کبھی کے بار ابھیاران کا آتا ہے تو ابھیاران کی بات آتی ہے تو سیتا ماتا ابھیاران آ جاتا ہے یہاں پر جو پر تابگڑ چیتوڑگڑ میں آتا ہے تو ابھیاران کی بات ہے سیتا ماتا ابھیاران اور جیلوں میں سب سے پہلے بانس وڑا اور دکشنی رجستان میں یہ یاد رکھنا ہے دوسرا آپ کہا ہے کہ رجستان میں نیملکت میں سے کس پرکار کی ونسپتی ہے وہ نہیں پائے جاتی رجستان میں کیسی ونسپتی نہیں ہوتی اُسن کٹی بندیت صدہ حریت ونسپتی رجستان میں نہیں ہوتی ہے یعنی ایک نمبر آپ کا رائے ٹامسال ہے کیوں سمرتین ہے کہ رجستان میں لگنائٹ کولا اتپادن کے پرموق چھتر بتانے ہیں کہ لگنائٹ کولا اتپادن کے پرموق چھتر راجستان میں کون کون سے آتے ہیں تو یہ کپورڈی ہے میردہ ہے اور برسنگ سر ہے تو برسنگ سر کپورڈی اور میردہ یہ تو رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا تین نمبر اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا چار آپ کا یہ ہے کہ راجستان کے کل ایریا میں کل چھترپل کا کتنا بھاگ جو ہے وہ تھار مروستل میں آتا ہے تو لببگ 61% 61.11 61.1 61.1% آتا یہ تو رائٹ آنسر دو نمبر پانچ ہے کہ سامبر جھیل میں نیملک میں سے کس ندی کی دورہ پرتیورس سروادک لون کی ماترہ لا کر جمع کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ سامبر جھیل میں جو لون کی ماترہ آتی ہے میڑا ندی سے آتی ہے لیکن ایک چیز یاد کرنا ہے چاروں ہی ندیاں جو ہے وہ سامبر جھیل میں گرتی ہے تو کبھی اگر کیوسن آتا ہے ایک ٹائپ کا کیوسن آتا ہے کہ نیملک میں سے کون سی ندی اپنا جل سامبر جھیل میں نہیں گراتی تو تین ادیاں ان میں سے آ جائے گی ایک ایک ایکسٹر آپ کی الگ سے آ جائے گی تو وہ آنسر ہو جائے گا تو یاد رکھنا چیاروں کے نام کیوسرم اچھا ہے کہ راجستان میں سروادک چھیتر پر کون سی میٹی پائی جاتی ہے سروادک ایڈیا میں میٹی آتی ہے ایریڈو سورس میٹی اور انٹی سورس میٹی تو ایریڈو سورس میٹی اور انٹی سورس تو رائٹ آنسر آپ کا دو نمبر ساتھ ہے کہ پربند کوس گرنت جو ہے اس کی رجنا کس نے کی ہے پربند کوس یہ لکھا ہے راج سیکر جی نے تو رائٹ آنسر آپ کا ایک نمبر کیوسر نمبر آٹھ کہ باغور اور تلوڑا جو اسطان ہے یہ کس سے سمندیت ہے پورا تاترک سطل ہیں یعنی پراتین سبیتا کے سطل ہیں دونوں ہی باغور بھیلوڑا یاد ہوگا یہ آتے ہیں کہ مدے پاسان کال سے مدے پاسان کال سے اور ایک چیز اور یاد رکھنی ہے باغور کے بارے میں سب سے پراتین جو پسو پالن کے ساکھ سے ملتے ہیں وہ باغور سے ملتے ہیں تو وہاں سے کیوسر آتا ہے کبھی کبھی کس سے پراتین تم پسو پالن کے ساکھ سے کہاں سے ملے ہیں تو باغور سے ملے ہیں کوٹھاری ندی کے کنارے بھیلوڑا میں اگلا ہے کہ نیمن میں سے آمیر کے ایک ساسک نے سب سے پہلے مغلوں سے سندھی کی تھی آمیر کے ساسک جنہوں نے مغلوں سے سندھی کی تھی یہ کی تھی بھارمل نے اکبر سے کہی تھی سال پیاد رکھنا کبھی کبھی آتا ہے کہ کب کی تھی تو پندرہ سو باسٹھویں یا رادستان میں بھی سب سے پہلے تھی اور آمیر میں بھی سب سے پہلی تھی کیونکہ سب سے پہلے آمیر کے ایک کچھاوز کے ساس کو نے ہی مغلوں کے ساتھ سندھی کی تھی اور ویوائیک سمندھ کیے تھے بارمل کی بیٹی تھی ہر کمری آپ کو یاد ہوگا جودہ بائیز اس کو کہتے ہیں جو نوملی سامبر جیل کے کنارے ان کا ویوائہ ہوا تھا اگل ہے کہ میوارڈ اور ماروارڈ کی شناؤں مغلوں کی دورہ کہاں پر پراجد کی گئی تھی میوارڈ اور ماروارڈ دونوں کی شنائیں یہ دیواری میں ٹھیک ہے سولہ سو اسے کے ٹائم پر تو رائٹ آنسر آپ کا تین نمر آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تین نمر آپ کا رائٹ آنسر اگل ہے کہ نیمن میں سے کس نے اپنے آپ کو ہندوستان بادشا نادول میں جنوری گونی سوکیاسی میں گوشید کیا تھا یہ کیا تھا ساجاد اکبر اورنگ جیب کے جو بیٹے تھے ساجاد اکبر جنہوں نے ویدرو کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کا باسا گوشید کیا تھا ایک کیسن تو آتا ہے کہ کس نے کیا تھا ایک آتا ہے کہاں پر کیا تھا نادول میں نادول میں جہاں پر پہلے چوانوں کا ساتھ سن رہا تھا یاد ہے اگر آپ کو پر ایک آتا ہے کب کیا تھا تو تین ٹائپ سے کیسن آئے گا تینوں یاد رکھنا ہے نیکٹ آب کا ہے کہ نیملک میں سے کون سا جوڑا صحیح نہیں ہے رانا کمبہ میوار کے گوہیل ونس کے تھے صحیح ہے رانا سانگا گوہیل ونس کے تھے یہ بھی صحیح ہے یہ رانا ہے گناہ نہیں ہے تھوڑا سامیس پرنٹنگ ہے راو مالدیو راٹھوڑ ماروار کے صحیح ہے راو چندرسین باٹی یہ گلت ہے راو چندرسین تھے ماروار کے راٹھوڑ ونس کے ساسک تھے ان کو ماروار کا مانا پرتاب کہتے ہیں مانا پرتاب کا اگرگامی کہتے ہیں مانا پرتاب کا پت پدرسک بھی کہتے ہیں بھولا ویسرا راجہ بھی کہتے ہیں وی سمرتی راجہ بھی کہتے ہیں انتیم ساسک جنہوں نے مغلوں کی دینطار نہیں سوکار کی تھی ماروار میں تو یہ آتے ہیں چار نمبر آپ کا رائٹ آنسر اگل ہے کہ دھولا ماروری وات یہ کس کی دورہ لکھے گئی تھی دھولا ماروری وات لکھی تھی کسال چندر جی نے لکھی تھی یعنی رائٹ آنسر دو نمبر چودہ نمبر ہے کہ سن گیارہ سو سی تینٹر سامت سیما نے کے دورہ کس کی آتو پرازیت ہونے کے بعد ڈنگرپور راجہ کی ستاپنا کی تھی سامت سیما گیارہ سو سی تینٹر میں کس سے ہارے تھے کیرتی پال چوہان سے ہارے تھے کیرتی پال چوہان کون ہے یاد ہوگا آپ کو ناڈول کے اندیم سا سکتے اور دالور میں سونگرہ چوہان کی ساکہ کی جو سروات کی تھی کیرتی پال چوہان نہیں کی تھی تو رائٹ آنسر چار نمبر اگلا آپ کا ہے کہ کبھی سوری امال میسن نے اپنی پوستک ویر ست سے کس بحثہ میں لکھی تھی پہلی چیز ویر ست سے کس کی رجنا ہے سوری امال میسن کی سوری امال میسن کس کے درواری کبھی تھے بندی کے رام سنگھ کے درواری کبھی تھے اور انہوں نے یہ گرنت کونسی بحثہ میں لکھا ہے یہ ڈنگل سائیتے سیلی میں ہے تو رائٹ آنسر آپ کا ایک نمبر سولہ ہے کہ سوچنا عدکار دینیم دوزار پانچ کا مکھے ادیشے بتانا ہے سوچنا عدکار دینیم دوزار پانچ پاردرسی پرساسن ویوستہ کے لئے تھا یہ تو چار آپ کا رائٹ آنسر سترہ کی وہان نے کاربوریٹر کا پریوگ کس لئے کیا جاتا ہے گاڑی میں وہان میں کاربوریٹر کا یوز کیوں کرتا ہے پینٹرولم اور ہوا کا میشن کے لئے پینٹرول ہوا کا میشن ایک نمبر رائٹ آنسر اٹھا رہا ہے کہ ماتنہ گانڈی کا بزن ویشنو جنتو تینے کہیے یہ کس کی دورہ لکھا گیا تھا یہ نرسی مہتا جی کے دورہ یعنی رائٹ آنسر چار نمبر بیس ہے کہ ہجری سمت کا پہلا مہینہ بتانا ہے کہ کون سا مہینہ آتا ہے مہرم پہلا مہینہ آتا ہے مہرم تو رائٹ آنسر کا ایک نمبر چلیں ماروارڈی باسا کا جو پہلا بیاکن لکھا تھا وہ کس نے لکھا تھا ماروارڈی باسا کا پہلا بیاکن لکھا گیا تھا سیتہ رام لالس کی دورہ تو رائٹ آنسر کا ایک نمبر چلیں یہ بتا دیجئے راجستان میں سروادیک نکٹ سگریہ بھاگ بتانا ہے کون سا ہے سب سے نکٹ آتا ہے کچ کی کھاڑی یا پھر ایک یوشن کار سے دینا ہے کہ کچ کی کھاڑی راجستان سے کتنی دوری پر ہے یعنی کتنے کلومیٹر دور ہے راجستان کے پون ایک اکند کے سمجھ یعنی ایک نومر گونی سو چھپن کو راجستان میں کل کتنے جلے تھے انیس ریاستوں کا جو اکند وارتا اس میں چھبیس جلے چھبیس جلے ڈی آپ کا رائیٹ آنس چوبیس ہے کہ بھارتی پراتین نے لیپی مالا کے لیکھے کون ہے بارتے پراتین لیپی مالا یہ اوزا جی نے لکھی تھی گوری سنکر ہیرہ چند اوزا جی جو شیروہی سے بلون کرتے تھے بی آپ کا رائٹ آنسہ چلے ورنگاؤں کان پر ہے یہ ناغور جلے میں آتا ہے کس کے لئے پرشید ہے ورنگاؤں ورنگاؤں ہے بکری کی نسل کے لئے یاد رکھنا ہے ایک کیوسن آپ کا اس طرح چاہتا ہے بکری کے نسلوں کے لئے پرشید ورنگاؤں اور آستان کے کس جلے میں آتا ہے ناغور جلے میں آتا ہے اگر آیا ہے کہ ساگوان روپن کے لئے سب سے اپیوک جلے بتانے ہیں کیا تھا ہم نے واغڑ چیتر واغڑ میں کون کون چیتر ہے بانس وڑا اور ڈنگرپور لیکن ایک چیز نوٹ کرنی ہے اگر آپ کو ایک ہی جلہ سیلیٹ کرنا ہو کوئی اپسن میں تو بانس وڑا آنسر آئے گا اور اگر ابیارن کی بات آتی ہے کبھی اگر ابیارن پوچھا جاتا ہے تو سیتہ ماتابیارن ہے کہاں پر ہے سیتہ ماتابیارن جو کی پرتاب گڑ میں ہے تھوڑا سا چیتوڑ گڑ میں بھی آتا ہے تو وہ بھی یاد رکھنا ہے اگلہ ہے کہ سیکاواتی بھو باغ میں کوئوں کو ستانی باسا میں کیا کہتے ہیں کوئوں کو ستانی باسا میں جھوڑ کہہ دیتے ہیں تو ڈی رائیٹ آنسر ہے اگلہ ہے کہ باکڑا باندھ پنڈی جوہالا نیرو جی نے ایک آپ کا سری ہے ٹونٹی نائنے کی پنچائتی راج کا ادھگاٹن ہے وہ کہاں پر وہا تھا کہاں پر بگدری گاؤں میں وہا تھا کہاں پر ہے بگدری گاؤں ناغور جلے میں آتا ہے دو اکٹوبر 1969 کو وہا تھا راجستان کی پہلی دکھ دیری کی ستاپنا کہاں پر کی گئی تھی پہلی دکھ دیری آئی تھی اجمیر میں بتانا کیا ہے اس دیری کی ستاپنا کب کی گئی تھی کس ورس میں یہ آپ کومنٹ کر کے بتائیے چلے تارکین کا دروازہ کہاں ستی تھے تارکین کا دروازہ تارکین کا دروازہ تو ہے یہ ناغور جلے میں رائٹ آنسر آپ کا چار نمبر آپ کا صحیح آنسر ٹھیک ہے کنفیوز مت ہو جانا تارکین اتارکین میں اگل ہے کہ کلوں کے نملک جوڑوں میں سے کسے تارگڑ کلوں کے نام سے جانا جاتا ہے تارگڑ کس کو کہتے ہیں تارگڑ کہا جاتا ہے ایک تو بندی کا گلہ ہے اور ایک اجمیر کا دروازہ ہے اجمیر دروازہ کو بھی تارگڑ کہتے ہیں اور بندی میں بھی ایک تارگڑ ہے دونے جگہ ہی تارگڑ ہے تو یاد رکھئے گا رائٹ آنسر کنفیوز مت ہو جانا بندی والے کو تارگڑ کہتے ہیں کیونکہ اس کی تارے کی جیسی آکرتی ہے اجمیر والے کو تارگڑ کیا جاتا ہے کیونکہ جو اڑنا راج کمار تھے یعنی کمار پرتی راجو تھے ان کی پتنی کا نام تارہ تھا انہیں کے نام پر رکھا گیا تھا اگلہ آپ کا ہے کہ کاجی حمودین سوہاوردی کو کس اسطان پر سب سے پہلے کاجی بنایا گیا تھا ستا دیئے حمیدودین سوراوردی کو سب سے پہلے جو کاجی بنایا گیا تھا یہ ناغور میں بنایا گیا تھا ناغور جہاں پر سب سے بڑا دوسرا اُرس لگتا ہے اگلہ آپ کا یہ ہے کہ چوراسی کموں کی چھتری چوراسی کموں کی چھتری کے بارے میں چار کتن ہے تو کرنا کیا ہے گلت کی پہچان کرنے پہلا دیکھیں اس چھتری کا نیمان راو ویشنو سی کے کال میں راو دیوہ کے دورہ کروائے گیا تھا پہلا ہی گلت ہے پہلا ہی گلت ہو گیا باقی سارے یاد رکھنا ہے نیمان نیرودر کے دورہ کال میں ہوا تھا کال میں راو دیوہ نے کروائے تھا ٹھیک ہے اب اندر کے پاس دیوپورا گاؤں میں ہے سولہ سو تیراسی سے پیچھان میں بیچ میں کروائے گیا تھا پہلا آپ کا گلت ہو جائے گا بیشنو سی نہیں نیرود سی کے ٹائم پر آپ کا اگل آیا ہے کہ وینائکہ ہتیا گوڑ کولچی پرشید پور گفاؤں کے نام ہے یہ گفاؤںیں کس جلے میں آتی ہیں ہتیا گوڑ کولچی گفاؤں آپ نے پڑھئے ہوگی جھالاور جلے میں ہیں بودرم سے سمبندیت آتی ہیں تو رائیٹ آنسر آپ کا اچھتیس کا بتا دیجئے سنہری کوٹھی کہاں پر ہے سیس محل سنہری کوٹھی کہاں پر آتا ہے رازہ سان کی ایک مطل جو مسلم ریاست رہی تھی ٹونک ریاست میں اگل آپ دے کہ جالا جالیم سی کے بارے میں کون شکتن صحیح نہیں ہے کوٹا کے ساتھ سکتے جالا جالیم سی کوٹا کے ساتھ پہلا ہی رکھ دیجئے پہلا ہی ہو جائے گا آپ کا رائیٹ آنسر چلیے نیکسٹ آپ کا یہ ہے کہ اٹھارہ سو سترہ میں کن راجیوں کے دورہ گھٹھی تھی اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سندھی کی گئی تھی اٹھارہ سو سترہ میں کون کون شکتن کے ساتھ سندھی ہوئی تھی کہ سب سے کرولی ہوئی تھی کرولی کے بعد میں کوٹا میں ہوئی تھی اور پھر کسنگڑ میں تین آپ کی یہ ہو گئی اپورٹنٹ شروعات میں کرولی کوٹا اور کسنگڑ اگلی آپ کا کسن ہے کہ ویسوے ریڈ کروز دیوز کم مناتے ہیں ویسوے ریڈ کروز دیوز آتا ہے آٹھ مئی کو یعنی رائٹ آنسر ڈی آپ کا سہی ہے چالیس ہے کہ لوگ سبا کا کاریاکال کتنے ورس کا ہوتا ہے یعنی پہلی بیٹک سے پانچ ورس تک ہوتا ہے پانچ ورس تک تو رائٹ آنسر آپ کا سیز کا سہی آنسر ہے اکتالیس نمبر روکیٹ کے سیدھانت پر کاری کرتا ہے روکیٹ جو ہے روکیٹ جو ہوتا ہے سرکشن کے سیدھانت پر کام کرتا ہے چار آپ کا رائٹ آنسر چلیں کون شا رکسمو ساروہ بھومک داتا کہا جاتا ہے کس کو کہتے ہیں وہ کو کہا جاتا ہے اب ساروہ بھومک گراہ بتا دیجئے کس کو گراہی کس کو کہا جاتا ہے تو وہ ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر اسرو کا مکھیالے کہاں پر بنا واہ اسرو کا مکھیالے کہاں پر ہے بینگلور میں یہاں پر ایک چھوٹا سانس دے دو اس رو کی استعاپنا کس ورس ہوئی تھی کومنٹ کر کے جرور بتانا ہے اگر ایک میں سے کس جگہ پچھوائی چترکاری پرشید ہے پچھوائی چترکاری پرشید ہے ناتھ دوارہ کی یہاں پر آپ یہ بتائیں کہ ناتھ دوارہ میں جو سرنازی کا مندر ہے وہاں پر کس سمپردائے کی پیٹ ہے یہ بتائیں آپ کومنٹ کر کے بتانا اگر ہے کہ لانگوریا گیت کس میلے کا کرشن ہے لانگوریا گیت کیلہ دیوی جب ہاں پر لانگوریا نرتے بھی ہوتا ہے کیلہ دیوی جو کرولی کے یادو منس کی کل دیوی ہے یہاں پر ایک بات بتانی ہے کیلہ دیوی کا مندر ہے کون سے پروت پر ہے کون سے پاڑی پر ہے ٹھیک ہے بتانا ہے جرور کر کے اگر آپ کا ہے کہ راجے ویدان منڈل کا تاتھ پریا کیا ہے راجے ویدان منڈل یعنی جس میں ویدان سبا ہوتی ہے جس میں ویدان پریشد ہوتی ہے اور راجے پال ہوتا ہے پرن روپ سے ڈی آپ کا رائی ٹانسر آپ کا اگر آپ کہے کہ راجستان میں اب تک کتنی بار راشپتی ساسن لاغو ہو گیا ہے راشپتی ساسن لاغو ہو گیا ہے چار بار تو چیاری آپ کا رائی ٹانسر اٹھالیس ہے کہ چوراسی خموں کی چھتری کامپر ابھی بھی پڑھ کے آئے تھے بندی میں انروید شنگ کے ٹائم پر پڑھا تھا ہم نے چلیے اگر آپ کی آڑھ سینس کرتی کا بکاس ہے وہ کس چتر میں ہوا تھا آڑھ سینس کرتی ہے آپ کی ادھے پور میں ادھے پور یعنی میوارڈ چھتر میں آتی ہے تامرورتی نگری دھولکوڑ جس کو ہم کہتے ہیں اگاڑپور جس کو ہم کہتے ہیں ایک کیون ہے کہ جسون تھڑڈا کہاں پر ہے جسون تھڑڈا آپ کہاں آتا ہے جوتپور میں جسون تھڑڈا کنیما صدار شیل نے کیا تھا اس کا ایک اپنام ہے کیا کہتے ہیں راجستان کا جل محل کہتے ہیں راجستان کا ہوا محل کہا جاتا ہے راجستان کا تاج محل کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کومنٹ کریں جسون تھڑڈا کو کیا کہتے ہیں اگلا بتائیے کہ کس سنپردائے کے انوائی دھدکتے وے انگارے میں اگنی نرتے کرتے ہیں اگنی نرتے کا سمند ہے جسن ناز جی سے اب یہاں پر بتائیں گے جسن ناز جی کا جو مندر ہے یہ کتریہ سر گاؤں میں جہاں سے اس کا ادگم ہوتا ہے یہاں پر بتانا یہ ہے کہ کتریہ سر گاؤں میں جو ان کا مندر بناوا ہے اس کے لئے زمین کی سنیدان کی تھی یہ آپ کومنٹ کر کے بتائیں گے تو چلیے باون میں سے آپ کا کیا سکور ہے کتنی تیاری ہے اور کتنے صحیح کی ہیں کومنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا مجھے پلس اس کی اگر آپ کو پی ڈی اپ لینی ہے پی ڈی اپ کیوں چاہیے تاکہ ریوزن کرس کو دوبارہ ویڈیو دے کے ٹائم خرائب نہیں ہو تو ٹیلی گرام چینل سے لنک ویڈیو کے ڈیسکریپسن میں یا پھر ٹیلی گرام پی سرچ کرنا پرہلاد سارن سر کے نام سے اور اسی نام سے آپ کو فیسوک پیس بھی مل جائے گا تو اس کو بھی جوئن کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام کا لنک ہے وہ بھی جوئن کر سکتے ہیں پہلے ہم ہمیشہ نو بجے ایک لائی ٹیسٹ کرتے تھے ہمیشہ نو بجے ابھی کچھ ٹائم سے وہ کیا نہیں ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ راجستان پولیس پٹواری کا ٹیسٹ تو الگ سی ہو رہا ہے سپیسر راجستان جی کے لئے ایک لائی ٹیسٹ نو بجے دوبارہ ہم شروع کریں تو اپنی رائے بتانا کی کر دیں یہ سیریز آپ کے سبھی ایکجامز کے لئے چاہے پولیس کا ہو پٹواری کا ہو ایل ڈی سے کا آنیا ہے ہر ایکجام کے لئے کریں گے کیونکہ راجستان جی کے تو ہر ایکجام میں آتا ہے تو ڈیلی نو بجے ہم کریں گے اولموشٹ راستان جی کے کے دو سو پینتیس ٹیسٹ کیے ہیں اور یہ سنکھا ہماری بڑھتی جائے گی اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو تو تلیے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور پھر ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں کچھ اور اپورٹنٹ کس انہوں کے ساتھ تھانکیو